کے صدر راشد سمرو کی قیادت میں وفت کی بہدر آباد میں مصطفیٰ کمال سے ملاقات ہوئی ہے وفوت کا عام انتخابات کے لیے مشترکہ لاحی عمل ترتیب دینے فر اتفاق ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ ازریلی وفوت کا مذاکراتی جلاس اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ہوگا مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وجاہت آپ دی ہمارے ساتھ موجود ہیں وجاہت بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جی ایو آئی کا وقت راشد محمود سمرو کی قیادت کے اندر ایم کیم پاکستان کے مرکز بہدر آباد تشریف لیا ہے تھا جی ایو آئی کے وقت سے اندر جی ایو آئی کے سمیو الحق سواتی جبکہ ایم کیم کی جانت سے سید امین الحق جعوید حنیف انیز قیم خانی اور عبدالوطیم شامل تھے جبکہ بتایا جا رہا ہے راشد محمود سمرو کی جانب سے ایم کیم کی قیادت سے یہ سٹیٹ ایڈیسنگ سے حوالے سے ملاقات کی گئی ہے جی ایو آئی کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے تین حلقوں کے بعد جی ایو آئی نے اپنے امیدوار کھڑے گئے ہیں جن میں دو سو پیترس ٹو سٹیٹی نائن اور دو سو چوالیس شامل ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے اس کے لابے قومی صوبہ اسمبلی کے پی ایس ایک سو سولہ ایک سو چودہ اور ایک سو دیارہ کے اوپر بھی جی ایو آئی کی جانب سے امیدوار کھڑے گئے ہیں جن کے اوپر ایم کیم کی جانب سے حمایت پانگی گئی ہے جبکہ ایم کیم کی عادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کامینئر ایم کیم پاکستان اور رابطہ کمیٹی کے سامنے تمام بات رکھیں جس کے بعد اگلا دور ایک بار پھر جی ایو آئی کے ساتھ بیٹھے گا جس میں تیہ کیا جائے گا سٹیٹ ایڈجسٹمنٹ کا حوالت ہے اچھا وجہد یہ بتائے گا کہ ایم کیم کیس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ سٹیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات کافی حد تک جو ہے وہ پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے جی ایو آئی کے ساتھ جو یہ سٹیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے کتنے زیادہ چانسز ہیں یہ ہو جانے کے یا پھر یہ کامیاب ہونے کے دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں ایم کیم پاکستان کی جانب سے واضح طور پر یہ موقف اپنایا گیا ہے دونوں ملاقاتوں کے اندر نون لیگ کے ساتھ بھی اور جی ایو آئی کے ساتھ بھی ایم کیم پاکستان کراچی شہری علاقے میں اپنی روایتی سٹیٹوں کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کرے گی اینے دو سو بیالیس کے حوالے سے بھی ایم کیم کا واضح موقف ہے کہ وہاں سے ایم کیم سین مہینے قبل کینڈیڈیٹ کا اعلان کر چکی ہے جس میں سینئر ڈیپٹی کنوینئر مصطفی کمال واقع کینڈیڈیٹ ہے اسی طریقے سے شہری علاقوں کی جو بھی سٹیٹ ہوگی اس حوالے سے ایم کیم کی جانے سے واضح طور پر اسٹیٹ موقف سامنے آ چکا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے بجاہت یہ خبر ہے کہ عامد خبات کی سٹیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے ایم کیم کے جمعیت علماء اسلام سے مذاکرات ہوئے ہیں جی ایو آئی سندھ کے صدر راشد سمرو کی قیادت میں وفد نے بہدر آباد میں مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی ہے عدالت نے خورم کھوسا کی بازیابی کی درخواست منظور کر لی ہے